بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں ٹھیک تھاک رہیں خوش باش رہیں تو فرینڈز آج ہماری کچن میں جیلی بن رہی ہے یہ جیلی میں جیلیٹین پودر سے تیار کروں گی اور یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے بچے جو ہے اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں آپ بچوں کے لئے جب بھی چیز بنائے تو ہوم میڈ ہی بنائے کیونکہ ہوم میڈ is the best تو فرینڈز جیلی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ہوم میڈ جیلی بنانے کے لئے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل سپون لیمن جوس لیا ہے 4 ٹی سپون میں نے جیلیٹین پودر لیا ہے جیلی پودر لیا ہے ہاف کپ میں نے پانی لیا ہے ہاف کپ میں نے چینی لیا ہے گرین فوڈ کلر لیا ہے میں نے ریڈ فوڈ کر لیا ہے اور ییلو فوڈ کلر لیا ہے اور فرینڈز اس میں ڈالنے کے لیے میں نے پائنیپل آئیسنس لیا ہے سٹاوبری آئیسنس لیا ہے اور بنانا آئیسنس لیا ہے تو سب سے پہلے ہم جلی پورڈر کو پانی میں مکس کر کے رکھ لیتے ہیں فرینڈز آدھا کپ میں نے پانی لیا ہے اور اس میں ہم جلی پورڈر ڈالیں گے اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے اور فرینڈز اسے سیٹ ہونے کے لیے ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اپنا پانی جو ہے وہ وائل کرتے ہیں تو فرینڈز دو کپ میں نے پانی لیا تھا اور اسی دو کپ پانی میں سے آدھا کپ پانی میں نے جلی پورڈر میں ڈالا ہے اور اب یہ ڈیڑھ کپ پانی ہے اس میں آدھا کپ چینی ڈالیں گے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون لیمن جوز ڈال دیں گے ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا صرف چینی کے میلٹ ہونے تک ہم نے اسے پکانا ہے جب ہماری چینی میلٹ ہو جائے گی پھر ہم اس میں جیلی پورڈر ڈالیں گے تو فرینڈز چینی ہماری جو ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں جیلی پورڈر ایٹ کریں گے اس کو ہم نے آدھا کپ پانی میں بھگو کے رکھا تھا صرف ایک منٹ تک ہم نے اسے پکانا ہے اور پھر ہم اسے بول میں ٹرانسفر کریں گے فرینڈز ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے بول میں ٹرانسفر کریں گے یہ ریڈی ہو گئی ہے تو فرینڈز اب ہم اسے ایکوال کونٹیٹی میں الادہ الادہ بول میں ٹرانسفر کریں گے اب ہم اس میں فوڈ کلر ڈالتے جائیں گے یہ میں نے یلو فوڈ کلر لیا ہے گرین فوڈ کلر ڈالیں گے اور فرینڈز ریڈ فوڈ کلر ڈالیں گے اب دیکھ رہے ہیں میں نے صرف ون پینچ کے قریب اس میں ان سب میں فوڈ کلر ڈال کیا ہے اس سے زیادہ نہیں کریں گے تو فرینڈز اب میں پائنیپل آئسنس ڈالوں گی ہاف ٹی سپون میں نے پائنیپل آئسنس ڈال لیا اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا ہاف ٹی سپون میں اس میں سٹاوبری فلیور ڈالوں گی اور یہ گرین والی میں میں بانانا فلیور ڈالوں گی تو فرینڈز اب اسے ہم سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز میں اس میں اورنج آئسن ڈال لیا ہے اور اورنج کلر ڈال لیا ہے یہ تھوڑا سا بچ گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ چار کلر میں بنا لے تو فرینڈز ہماری جیلی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے دو گھنٹے ہو گئے ہیں یہ کمپلیٹلی جو ہے جھم چکی ہے اب میں آپ کو اسے ریشورٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈز میں نے ساری جیلی جو ہے وہ بول میں سے ریموو کر لی ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بھی کر رہی ہوں یہ بہت ہی اچھی تیار ہوئی ہے فرینڈز جو بہت ہی مزے کی بنی ہے بچوں کی بہت پسندی دیا ہے بچوں بہت اسے لائک کرتے ہیں بچوں کے لیے جب بھی آپ چیزیں بنائیں تو ہوم میڈی منائیں تاکہ ہمارے بچے جو وہ ہیل دی رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر دیکھیں یہ دیکھیں فرینڈز اس کا ٹیکسٹر دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اس کا ٹیکسٹر یہ بالکل جیسے ریڈی میٹ ہمیں ملتی ہے بنی بنائی جو پاورڈر ہوتا ہے یہ اس طرح کی بنی ہے لیکن میں نے اسے جیلیٹین پاورڈر سے تیار کیا ہے اب اس کو ہم جو ہے اپنے بہت سے پوڈنگ وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں بچے اسی طرح کھا سکتے ہیں تو فرینز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ